بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی میٹھا در کراچی پاکستان کا مختصر تعارف الحمدللہ جامعہ ماہ دسمبر سن دو ہزار کو بادامی مسجد سے ترقی کا سفر تیہ کرتے کرتے آج دو عمارتوں کی صورت میں موجود ہے جامعہ ناظرہ حفظ القرآن تجوید کورس اور درس نظامی کے شعبہ جات میں عرصہ دراز سے مطروف عمل ہے اور ساتھ ہی عصری علوم یعنی فاؤنڈیشن تا انٹر اور کمپیوٹر کلاسز بھی جاری کیے ہوئے ہیں ناظرہ کے 161 طلبہ شعبہ حفظ کے رہائشی و غیر رہائشی 1500 طلبہ درس نظامی یعنی عالم کورس کے رہائشی و غیر رہائشی 100 کے قریب طلبہ زیور علم سے روشناس ہو رہے ہیں بس کم و بیش 422 طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں ان مذکرہ طلبہ میں سے 260 طلبہ عصری علوم اسکول و کالیج کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جامعہ 100 سے زائد طلبہ کی رہائش کھانے پینے بستر اور میڈیکل کے اخراجات کا کفیل ہے یہ سارا نظام دس علماء زیوکار دس اسکول ٹیچرز بارہ اساتذہ حز و ناظرہ چار خدام اور دو باورچیوں کی مدد سے چل رہا ہے یعنی 38 افراد پر مشتمل سٹاپ مرکز العلوم کو چلانے میں مصروف عمل ہیں سارے اسٹاپ کا مہانہ مشاہرہ کم و بیش چار لاکھ روپے ہے اور رہائشی طلبہ کے مہانہ اخراجات دو لاکھ روپے کے قریب ہیں اس کے علاوہ بجلی گیس کے بل اور اضافی اخراجات بھی ہیں تعلیمات قرآن و سنت کا پیغام بفضل الہی بڑھتا رہے گا آپ حضرات سے زکاة صدقات اور دیگر عطیات کے ذریعے تعاون کی اپیل ہے ادعی الالخیر مفتی محمد وسیم زیائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ رابطہ د Run شکریہ